بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم محمد علی جنا during the crucial years of muslim struggle for creation of pakistan پاکستان بنانے کی جو جد و جہت تھی اس میں یہ قائد اعظم کے بہت قریبی ساتھی تھے اور بہت مددگار کے طور پر انہوں نے کام کیا in 1947 he became the first prime minister of muslim homeland is muslimان وطن کے پہلے وزیراعظم مقرر ہوئے 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا for which he had worked so hard جس کے لیے انہوں نے بہت محنت کی تھی یعنی پاکستان وہ بہت کامیاب بہت اچھے سیاستدان تھے with a deep compassion for human suffering اور ان کے دل میں انسانی حمدردی بہت زیادہ تھی اور وہ بہت اچھے مقرر تھے of sincerity and eloquence eloquence کا مطلب ہوتا ہے بیٹے فنی تقریر یا پھر لکھنے کا فن اس طرح کہ جو بہت convincing ہو لوگوں کا دل جیت لینا بہت اچھے بہت مخلص لکھنے والے بھی تھے اور بہت اچھے مقرر بھی تھے he steered the country with immense ability انہوں نے اپنی شاندار قائدانہ صلاحیتوں سے ملک کو بہت اچھے طریقے سے چلایا کس وقت through his early years of trial and tribulation جو پاکستان کی زندگی کے شروع کے دن تھے جو بہت مسائب اور پریشانیوں کا آزمائشوں کا وقت تھا اس وقت میں educated at the muslim university of aligird the university of oxford and in a temple london ان ساری جگہوں سے تعلیمی اداروں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی he practiced law in india انہوں نے انڈیا میں law کی practice بھی کی تھی وقالت کا شعبہ اختیار کیا before dedicating himself completely to the muslim cause اپنے آپ کو muslim cause کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جدوجہد کے لیے وقف کرنے سے پہلے 10 سال تک انہوں نے law practice کی تھی وقالت کا شعبہ اختیار کیا تھا as onry general secretary of all india muslim league he worked tirelessly and selflessly انہوں نے onry کا مطلب ہوتا ہے ازازی جس کو کچھ پہ نہیں کیا جاتا ازازی general secretary of all india muslim league کے طور پر کام کیا he worked tirelessly and selflessly ان تھک اور مخلصانہ طور پر for more than a decade 10 سال سے بھی زیادہ عرصے تک before independence آزادی سے پہلے 10 سال کے عرصے تک پاکستان کے لیے انہوں نے ازازی طور پر general secretary of all india muslim league کے عہدے کے طور پر انہوں نے جدوجہد کی اور کام کیا پاکستان and the modern world is the text of a speech یہ جو ہے یہ آپ کا lesson جو ہے یہ ایک speech کا text ہے جو کہ he delivered to acknowledge the confirmment of an honorary degree upon himself by the university of kansas جو کہ امریکہ کے اندر university ہے university of kansas انہوں نے ان کو ایک ازازی degree پیش کی تھی اس کو وصول کرنے کے بعد جو انہوں نے تقریر کی تھی اس کو acknowledge کرنے کے لیے یہ اس تقریر کا اقتباس جس کو کہتے ہیں وہ آپ کو اس lesson میں دیا گیا ہے it is one of a series of speeches that he made during his visit to the united states in 1950 انیس سو پچاس میں جب انہوں نے امریکہ کو وزٹ کیا تھا تو امریکہ کی دعوت پہ جب پاکستان آزاد ہوا تو امریکہ نے دعوت نامہ دے کر آپ کو بھلایا پاکستان کے وزیراعظم پہلے وزیراعظم کے طور پہ تو آپ وہاں گئے اور وہاں آپ نے تقریر کی وہ پوری ایک سیریز ہے تو یہ اس سیریز میں سے آپ کی ایک تقریر ہے جو آپ کو اس lesson میں دی گئی ہے speeches which constituted an admirable exposition of how پاکستان was born ان کی جو تقریر ہیں وہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے admirable exposition ہے ان سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی اچھے طریقے سے پیش کیا کیا یہ نکتہ نظر کے پاکستان بنا کیسے تھا and how she had feared during the first difficult years of independence اور پاکستان کی ازادی کے جو شروع کے ساتھ تھے ایک نئی ازاد ہونے والی ریاست کے طور پر کن کن مشکلات کا سامنا پاکستانیوں نے یا پاکستان نے کیا یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کیا ان کی جو تقریر تھی in the following year اگلے ہی سال on 16th October شہید ملت to give him the name by which he is remembered یہ وہ نام ہے جو ان کو دیا گیا اور ان کو ہم اسی نام سے یاد کرتے ہیں شہید ملت کے نام سے unvenerated venerated کا مطلب وہ تاہیم most respectable person جن کے ہم بہت زیادہ عزت کرتے ہیں تقریم کرتے ہیں he was assassinated by a fanatic at a public meeting in راول پندی تو راول پندی میں جب وہ ایک public meeting یعنی ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو اس وقت ان کو ایک fanatic جو extremist یہ جو تقریر ہے یہ full of wisdom ہے ان کی ذہانت ان کی جو foresightedness دور اندشی تھی اور ان کی عظمت کا testifies eloquently to the nation's laws بڑی وضاحت سے یہ تقریر بیان کرتی ہے کہ اس قوم نے ان کو کھونے کے بعد کیا کھو دیا یعنی وہ کتنا عظیم کتنا مخلص انسان تھا جو اس قوم نے کھو دیا alright in conferring a degree upon me you and the university of Kansas city have bestowed upon me and my country an honor for which I cannot adequately thank you یہ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو عزازی ڈگری سے مجھے نوازہ ہے یہ نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے ملک کے لیے ایک بہت عزاز کی بات ہے جس کے لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں جہاں تک میرے خطاب کا تعلق ہے تو میں جان بوجھ کر یہ سبجک منتخب کیا ہے پاکستان and the modern world کے دنیا چدید اور پاکستان یعنی modern world جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے اور پاکستان as a newborn country کہاں کھڑا ہے اس وقت I've done this for two reasons دو وجہات کی بنا پہ میں ایسا کیا ہے in the first place پہلی reason یہ ہے I am conscious of the fact میں اس حقیقت سے بہت اچھی طرح آگا ہوں that you've been kind enough to select me کہ آپ بہت ہی مہربان رہے ہیں کہ آپ نے میرا انتخاب کیا as the recipient of your recognition کہ میں آپ کا یہ عزاز وصول کروں آپ نے مجھے invite کیا اور پھر اس degree سے نوازا تو میں اس چیز کے لیے آپ کا مشکور ہوں in order to do honor to my country rather than to reward me for my inadequate merits اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے country کو منتخیب کیا ہے اس عزاز کے لیے نہ صرف میرے مجھے میری ذاتی حیثیت سے جو کہ میرے اندر in educate merits کا مطلب ہوتا ہے بیٹے کہ میرے اندر اتنی خوبیہ نہیں ہے یہ آپ تب بولتے ہیں جب آپ بڑی آجزی کا نماز دے لہذا یہ میرے country کا حساز ہے تو پھر اس لیے یہ بلکل مناسب چیز ہے وقت ہے یا بات ہے کہ میں آپ کا شکریہ دا کروں آپ کی فراغ دلی کے لیے میں نہیں بلکہ مجھ سے کہیں زیادہ میرا country جو ہے پاکستان should speak to you on this occasion جب آپ میری تقریر سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ میری تقریر کے اندر میں آپ سے باپ نہیں کر آپ نیزاتی حیثیت میں میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں بلکہ میرا ملک پاکستان آپ سے مخاطب ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھئے یہ وہ وقت ہے جب دنیا بہت وسی ہو گئی ہے اورا کا مطلب ہے time period widening بہت وسی horizons mean افق یعنی آسمان بہت بڑا ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے دنیا بہت وسی ہو گئی ہے یہ وہ وقت ہے جب نئے ممالک دریافت ہو رہے ہیں دریافت نہیں ہو رہے اصل میں دنیا کے نقشے پہ ابر رہے ہیں آزاد ہو رہے ہیں کیونکہ جب پاکستان بنا تو میٹے پوری دنیا کے اندر نیشنل زم کی ایک ویف چلی تھی جس کے تحت بہت سارے کنٹریز نے اپنے کولونیل ماسٹرز سے آزادی حاصل کی تھی جیسے ہم نے آزادی حاصل کی تو دنیا کے نقشے پر نئے ممالک اوپرے اس لیے انہوں نے یہ لفظ یوز کیا ہے کہ ڈسکور ہوئے بنے مطلب مور دن فور سنٹریز اگو چار سو سال پہل سے بھی زیادہ پہلے کی بات ہے گریٹ ایکسپلورر ایکسپلورر فرم یورپ وائجنگ آؤٹ ٹھو دسکور دی کانٹیننٹ آپ کے کانٹریز آپ کے یورپ کانٹیننٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ایکسپلورر جو دریافت کرتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں انہوں نے میرا کانٹیننٹ ایکسپلور کیا دسکور کیا جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں انہی لوگوں نے آپ کی بھی لیند یعنی آپ کا کانٹیننٹ جو ہے امریکہ اس کو بھی دسکور کیا تھا اس میں میٹے وہ بات کر رہے ہیں ایکسپلورر جن میں ایک واسکوڑے گاما ہے اور ایک کولمبس ہے کیونکہ کولمبس was the man who discovered america right and the credit to discover the sea root from یورپ to asia goes to واسکوڑے گاما واسکوڑے گاما وہ شخص تھا وہ ایکسپلورر تھا جس نے sea root discover کیا تھا جس نے connect کیا ملایا یورپ کو sub continent کے ساتھ تو اس لئے انہوں نے جو trading company تھی east india company وہ بنائی اور یہاں پر یہ تجارت کے لئے آئے تھے لیکن انہوں نے colonies بنا گئے تو اسے سارے سازشوں کے ذریعے اور divide and rule جو ان کے policy تھی اس کے ذریعے پورے انڈیا پر اپنا قبضہ جمال لیا all right you with your growing interest in the fears of the world آپ اور آپ کی بڑھتی ہوئے دلچسپی دنیا کے معاملات میں are poised in a moment of history poised کا مطلب بیٹے different ہے contextual meaning different ہوتے ہیں یہاں پر ہم لیں گے کہ آپ ہسٹری میں ایک نظر ڈالیے پیچھے تاریخ کی طرف تو آپ پتہ سلے گا when you cannot carry that voyage forward تو جو voyage آپ نے کیا تھا جو سمندری سفر آپ نے کیا تھا جو discovery ہوئی تھی ایجیا کی سب continent تک آپ لوگ آئے تھے وہ discovery جو ہے وہ آپ carry نہیں کر سکے اس کو آگے نہیں بڑھا سکے اس کا آپ کا بتاتا ہوں کہ ایجیا جو discovery اس وقت ہوئی تھی وہ مکمل نہیں ہوئی ہے حقیقت میں یہ تو اب شروع ہوئی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو مدد فراہم کروں گا میں آپ کا مدد کار ہوں گا کس میں دلاتا دلاتا ایجیا جو میں ایجیا کے اس حصے کو دلاتا کرنے میں جہاں سے میرا تعلق ہے اور جو مجھے بہت عزیز ہے یعنی اس جگہ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو وہ لنک بتاؤں گا جو مشترق ہیں جو کسمت نے جو ہمارے مقدر نے ہمارے بیچ میں ایک جیسی لکھ دی ہیں آپ لوگوں کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں کسمت کی طرف سے پاکستان ایک نیا ملک ہے اگر آپ صحیح کہیں تو ایک نئی جمہوریت ہے جمہوریت کے طور پہ تو اس کی عمر ابھی تین سال بھی نہیں ایک وقت آپ کی تاریخ میں بھی ایسا تھا جب یہ جو روایات ہیں سیول لیبرٹی کی فریڈم کی دیمکرس کی جو انسانوں کی آزادی معاشرے کی آزادی اور جمہوریت کی ساری خصوصیات ہیں یہ آپ کے معاشرے میں بھی بہت زیادہ مضبوط نہیں تھی تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں وہ سٹرگل ابھی تک تازہ ہوگی جو آپ نے کی تھی اور آپ بھی ہماری طرح ایک نئے ڈیمکرسی تھے اس وقت نیا ملک بنے تھے اگر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ان دنوں کو یاد کریں تاریخ تاریخ ہسٹری آزاد ہونے کی کولونیل پاورز سے اور جو شروع کی سٹرگل ہے آپ کی وہ بلکل ہمارے جیسی ہم سے ملتی جلتی ہے میں نے آپ کو شاید بتایا ہے کہ جیسے ہم بریٹش کی کولونی تھے اس طرح امریکہ بھی یورپین پاورز کی کولونی تھا وہاں پر پانچ یورپین پاورز تھے جنہوں نے امریکہ اپنی کولونی بنایا تھا محض تین سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان ایک خیال اور ایک خواہش تھا ان ساؤد ازیا وہ پرزن ڈے بارت اور پاکستان وہ سچویت ساؤد ازیا کا وہ علاقہ جہاں پاکستان اور بھارت واقعہ ہے اور جہاں پر بریٹش نے انگریز ان کو چھوڑا تھا یہاں ہنڈرڈ ملین مسلم یہاں ہنڈرڈ ملین مسلم رہتے تھے جنہوں نے صدیوں تک اس علاقے کو اپنا وطن بنائے رکھا وہ یہاں پر 300 ملین کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل رہتے تھے جن میں سے زیادہ اکثریت ہندووں کی تھی تو یہاں پر ابھی کچھ عرصہ قبل ہی آئے تھے جیسے ہی آزادی کا دن ان 400 ملین لوگوں کی آزادی کا دن کریب آتا جا رہا تھا یہ بات وزہ ہوتی چلی جا رہی تھی کیا کہ at the end of the British rule the 100 million Muslims would have to live their new life as a perpetual political minority تو کیا ہوگا کہ جب Britishers اس continent کو اس علاقے کو چھوڑیں گے تو جو یہاں پر رہنے والے 100 ملیون مسلم ہیں وہ کس حیثیت سے علاقے میں رہیں گے ایک پرپیشل پولیٹیکل منورٹی کے طور پر یعنی ایسی منورٹی ایسی اقلیت کم تعداد میں لوگ جو کبھی بدل نہیں سکیں گے اس کا کیا مطلب ہے پرپیشل پولیٹیکل منورٹی یعنی ایسی اقلیت جو کبھی مسلمانوں کے پچھلے ماضی نے اور تاریخ نے ان کو یہ سکھا دیا تھا کہ جو دومینیٹنگ مجورٹی ہے جو 3 2 1 کی ہے یعنی ان کی مسلمانوں کی اقلیت ہے 1 3 کا ریشو تھا تو اس صورتحال میں فریڈم فرام بریٹیش رول would mean to the مسلم law freedom اس صورتحال میں مسلمانوں کے لیے آزادی کا مطلب حقیقتاً آزادی نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا محض ماسٹرز کا بدل جانا آقاؤں کا بدل جانا پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے پھر ہم ہندووں کے مسلمانوں کو چھوڑ کر چل جانا آزادی نہیں تھا وہاں کے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے صرف کس کے لیے تھا مجورٹی کے لیے آزادی تھا کیونکہ مسلمان مائنورٹی میں تھے تو یہ پھر غلام بن جاتے فرق یہ پڑھ ہوتا کہ پہلے انگریزوں کے غلام تھے اب وہ دوسری قومہ کے غلام بن جاتے جس میں اکثریت ہندووں کی تھی یہ جو تضاد تھا مسلمانوں میں اور دوسری قومہ میں خاص طور پر ہندووں میں یہ صرف مذہبی تضادات نہیں تھے جیسا کہ اکثر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف مذہبی مسائل جو فرق تھا اس کا مسئلہ تھا سوال یہ نہیں تھا کہ مسلمان مونت ہیں یعنی ایک خدا کو مانتے ہیں اور ہندو جو وہ بہت سارے خدا کو ماننے والے ہیں اور that the مسلم believed in the Prophet of Arabia and in the Christ and the Prophet of the Old Testament یا پھر یہ بھی فرق نہیں تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ Prophet of Arabia سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور Jesus Christ اور Moses موسیٰ علیہ سلام جن کو کہتے ہیں یعنی 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 جن پیغمبر کا ذکر ہے ان سب کو ماننے والے ہیں مسلمان مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک خدا پر اور ان تمام پیغمبر پر ایمان لانے والے ہیں فرق صرف یہ نہیں تھا جبکہ ہندو ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتے بلکہ جو تزادات تھے ان دونوں قوموں کے بیچ میں وہ اس سے کہیں زیادہ تھے بلکہ اگر ان دونوں قوموں کو ساتھ میں رکھا جاتا تو یہ انتہائی بدنظمی کا شکار ہو جاتے اس سیٹویشن کے اندر اس صورتح حال میں جب ان کی زندگیاں ہر طرح سے مختلف تھیں اس کا مطلب یہ ہے بچے کہ صرف مذہبی تزادات نہیں تھے بلکہ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا اور اگر ان لوگوں کو اکٹھا رکھا جاتا تو ملک کے اندر جو انتظام انسرام کی کی کیفیت ہوتی ہے جو law and order کی situation ہوتی ہے وہ بالکل تباہ برباد ہو کے رہ جاتی پت نظمی کا شکار ہو جاتا ملک ہندو جو ہیں وہ ایک caste سسٹم کے ذات پات کے نظام پر یقین رکھتے ہیں جس کے اندر ایک پورا نظام ہے top order سے لے bottom تک اور اس کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں lower caste سے جو کم ترز آتے ہوتی ہیں ان کے نظر میں ان کے ساتھ وہ بڑے لوگوں کا بیٹنا مل بیٹنا کھانا پینا بھی پسند نہیں کرتے یعنی اس ذات پات کے اندر جو ہندو میں موجود ہے اور in some cases even to touch them جبکہ کچھ ان کی ذاتیں ایسی بھی ہیں جن کو untouchables کہتے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے social interaction the Muslims believed in the equality of all men جبکہ مسلمان جو ہیں وہ تمام انسانوں کی برابری یعنی اسلام مساواد کا درست دیتا ہے کہ تمام انسان اپس میں برابر ہیں regarding even priesthood as unnecessary میٹے بہت important line ہے اس کو اچھی طرح سمجھئے گا regarding even priesthood as unnecessary یہ کون priesthood کو unnecessary سمجھتا ہے اسلام مسلمانوں کے بارے میں کہا ہے کہ priesthood کو unnecessary سمجھتے ہیں ضروری خیال نہیں کرتے and a negation of the bond which exists between god and each of his creature اور اس چیز کی نفی کرتا ہے یہ مصحب کون سا ہندویزم جو ہے اللہ کا اور بندے کا تعلق یعنی خالق اور مخلوق کا آپس میں direct link ہے خالق کے بیچ میں اور اس کی تخلیق کے بیچ میں تو یہ جو ہندوزم ہے وہ اس کو negate کرتا ہے اس کی نفی کرتا ہے اس بات کو نہیں مانتا اور جو ان کا priesthood ہے اس کو مسلمان نہیں مانتے یعنی اسلام کے اندر priesthood کا کوئی concept نہیں ہے اور ہندو کے اندر direct اللہ دونوں کے جو تضادات ہیں جو philosophy ہے وہ بلکل different ہے ان دونوں کو اقتصادی نظریات ہیں جس سے روپے کا لین لین ہے کاربار ہے کاربار زندگی ہیں وہ بھی بلکل مختلف ہیں متضاد ہیں دوسرے سے مسلمان جو ہیں وہ ذاتی ownership پہ مالکانہ حقوق پہ یقین رکھتے ہیں ہر ایک کے لیے یعنی جو محنت کرے وہ اپنے لیے جو مرضی کما سکتا ہے اور اس کے لیے اس کے پاس اختیار ہے ownership کے rights ہیں اس کے پاس whether men or women اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آدمی ہے یا عورت جو بسنس کرے جتنا کما لے اور مسلمانوں کے اپنے وراثت کے قوانین ہیں اور ان کی اقتصادیات کے اپنے ادارے ہیں جو کاروبار سے ریلیٹیڈ ہیں جن کا تعلق ہے جو ہندوانا نظام ہندو مذہب کے بلکل اپوزٹ ڈیزائن کیے گئے ہیں کیسے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ اس میں دیسٹیبیشن آف ویلت ہے یعنی جو دولت ہے وہ کچھ ہاتھوں میں محدود ہو کے نہیں رہ جاتی مسلمانوں کا جو نظام ہے جیسے بیٹے چیارٹی ہے سکات کا نظام ہے اور کاروبار ہے تو اس میں مسلمانوں کو پرووک کیا جاتا ہے کہ وہ سب کو آپس میں شریک کریں ساتھ لے کے چلیں پوری سوسائیٹی کو آرائیٹ دیسٹیبیشن آف ویلت آنڈ آنڈ آکیمیلیشن اب یہ آنڈ آکیمیلیشن کیا ہے یعنی دولت کی ذخیرہ اندازی لیکن وہ دولت جو آپ نے کمائی نہیں ہے یہاں بر بچے اس سے مراد ہے جو ہندووں کے اندر اور یہودیوں کے اندر ایک مضبوط نظام پایا جاتا ہے سود کا نظام تو وہ آنڈ آرنڈ ویلت ہوتی ہے کیونکہ وہ کماتے نہیں ہیں وہ پیسہ سود پہ دیتے ہیں انٹرسٹ پہ پھر اس پہ انٹرسٹ جو لیتے ہیں اس کو جمع کرتے جاتے ہیں اس طرح دولت جمع کرتے ہیں جبکہ اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے اور اس کو ڈسکریج کرتا ہے اس طرح کی زخیرہ اندوزی کو دولت کی ہو چاہے مال جائداد کی کسی بھی چیز کی ہو بلکہ اسلام دیسٹیبیشن آف ویلت کو انکریج کرتا ہے سوسائیٹی کے اندر یعنی دولت کو موو کرتے رہنا چاہیے ہر بندے تک اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے مطلب اس پورے پیراگراف کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہندووں کے ساتھ نہ صرف مذہبی تزادات ہیں بلکہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے ان کے نوم ان کا کلچر ان کا روپے پیسے کا لین دین ان کا کاروبار زندگی ہر چیز ان سے مختلف ہے نیکس پیراگراف بس سنس دہ ہندوز ور مچ لارجر نمبر لیکن چونکہ ہندووں کی تعداد زیادہ تھی دہ مسلم فیرد دہ انجر کلچر اف دہ مسلم سور 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 ست بیک تو ان کو یہ لگا کہ مسلمانوں کا کلچر ہے مسلمانوں کا جو ورثہ ہے وہ بہت زیادہ سفر کرے گا یعنی بہت مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو ست بیک اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا کلچر مکمل طور پر ختم ہو جائے یعنی ہندوانا کلچر کی چھاپ آ جائے اس کے اوپر اور ان کی مسلمانوں کی ایک شنافت ختم ہو جائے کلچر کیا ہوتا ہے بچے آپ رہن سہن آپ کے ریچولز ہوتے ہیں روایات لباس خوراک ہر چیز ملکی کلچر بناتی ہے تو مسلمانوں کو اس چیز کا خطرہ تھا کہ ان کے کلچر پر ہندو کلچر کی چھاپ نہ لگ دے یا پھر مکمل طور پر ان کا کلچر ختم ہو کے رہ جائے اور ایک ایسا ملک جو مکمل طور پر بیک ورد ہے یعنی بہت پیچھے ہے ابھی باقی دنیا سے مسلم ایکنومکلی اور انڈسٹری اقتصادی طور پر اور انڈسٹری یعنی مطلب ان کے پاس انڈسٹری بھی زیادہ مضبوط زیادہ گروہ کی ہوئی نہیں تھی مسلمان یہ علاقہ تھا تو بیک ورد ہی انڈسٹری بھی اور ایکنومکلی بھی لیکن مسلمان ان سے بھی زیادہ بیک ورد تھے یعنی وہ پھر بھی مسلمانوں سے بہتر تھے کون یہاں پر رہنے والے باقی لوگ جس میں ہندو کی ایک سریعت تھی تو مسلمانوں کو ایسا لگا یہ یقین ہو گیا ان کو اس بات کا کہ وہ منورٹی تو ہیں ہی اور ان آلٹری بل کا مطلب ہے وہ ایسی منورٹی ہیں جو کبھی وہ ہمیشہ منورٹی ہی رہیں گے تو ان کے اقتصادی حالات جو ہیں ان کے زیر تسلط رہتے ہوئے ہندووں کے اور زیادہ خراب ہو جائیں گے مسلمانوں کی اقتصادی اور معاشی حالت اور زیادہ ابتر اور خراب ہو جائے گی لہذا دنیا کے اس علاقے میں مسلمانوں کے لیے ازادی کا مطلب فریڈم فرم بریچچ شول مانت پیٹکلرلی نتیگ آزادی کا مطلب مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا انلس اٹھ منٹ فریڈم فرم دی ہندو مجوریٹی جبکہ جبکہ اس طرح مجوریٹی 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 ان کو میں نے اوپر آپ کے لئے explain بھی کر دیا کہ کون کون سے کس کس گروپ میں شامل ہیں اس کے بعد last پہ ہیں word meanings بھی آپ کے لئے لکھتی ہیں numbering ساتھ ساتھ کی ہے screen shot کریں گے تو اچھی طرح سمجھ لیں گے all right so یہ تھے اس کی part 1 اس کے بعد انشاءاللہ part 2 میں آپ کو آگے explain کروں گی 2 pages انشاءاللہ پھر part 3 میں ہم اس کو complete کرنے گے till my next video stay tuned stay blessed keep watching اللہ حافظ